السلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت مزیدار اور تیسٹی سا کیری کا ڈرنک بنانے کی ریسی بھی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو بہت مزیدار تیسٹی اور بلکل آسان سی ریسیپی ہے بلکل کامل انڈیلیجنز کے ساتھ جھٹ پٹ ہم اس کو تیار کر سکتے ہیں تو چلے برز اپنے آج کی اس ریسیپی کو شروع کرتے ہیں مشیلہ جامان جانی اور اس ڈرن کو بنانے کے لئے سب سے پہلے یہ دو کیرییاں لے لی ہیں اور ان میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بوئل کر لیں اور اتنا بوئل کریں گے کہ اچھی طرح سے پاک جائیں بلکل گویل جائیں اور اب یہ قریبا پاک گئی ہیں اور یہ دو چھوٹی کیرییاں بھی تھیں میرے پاس ان کو بھی میں نے اچھا سا بوئل کر لیا تاکہ ہم زیادہ سا کیری کا شروع بنا سکیں اور اب ان کو میں نے اچھا سا تھنڈا کر لیا اور ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کا چھوٹی کیری کی مدد سے اتار لیں گے اور ساتھ ہی ویورز آپ چاہیے میرے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا یہ دیکھیں اپنی نرام ہو گئی ہیں کہ آسانی کے ساتھ چھوٹی کیری کیری اتار لیں گے اور کچھ گودہ ہم بمج کے ساتھ اتاریں گے اور اگر آسانی کے ساتھ اترے گا تو گھٹلی کے اوپر سے بھی پر نام چھوٹی کی مدد سے اتار لیں گے پس گودہ کو علیدہ کرنا ہے جس طرح آپ کو ایزی لگے تو آپ اس کو اتار کے علیدہ کر سکتے ہیں اور پہلے میں یہ چمچ کی مدد سے نکال لیتی ہوں یہ اندر سے بہت نرم مزیدار سا اس کا گودہ جو پہلے ہی کٹھا کر لیں گے اور گرمی کا توڑ کرنے والا یہ ڈرنک ہے بلکل گرمی جب بہت زیادہ لو چل رہی ہو تو آپ اس کو ایک دو دفعہ کر پییں گے تو بلکل گرمی کی شدت جو ہوتی ہے اس میں بلکل کمی آ جائے گی اور آپ اس سے محفوظ رہیں گے لو لگنے سے اور گرمیوں میں کم از کم دو تین دفعہ تو اس ریسپی کو پرائے کر لیں گے تو آپ مکینل لو سے بہت اچھی طرح سے بچ سکیں گے یہ گودہ آپ کے سامنے تیار کر لیا اور اب اس کی مدد سے میں ڈرنک تیار کر لیتے ہوں سب سے پہلے گرائنڈر میں ہی گودہ ڈال لیتے ہیں اور اب اس کے اندر تھوڑی سی چینی ایڈ کر لیتے ہوں میں ہاف کپ پر برابر چینی ڈال لیا ہے یہ ایک ٹھپ کی نمک دالا ہے اگر آپ نمک سکپ بھی کر دیں تو پھر بھی بہت چسٹی سا یہ ڈرنک تیار ہوگا ایک چھٹ کے زیرہ ڈال لیا ہے اور دو تین پتے بس کو دینے کے اس میں شامل کروں گی اور ساتھ ہی گلاس پانی ڈال کے اس کو اچھا سا گرائنڈ کر لیں گے پکی ہوئی کی اریہ ہے جس کی وجہ سے پھٹا پھٹ سی یہ گرائنڈ ہو جائے گا بلکل آسانی کے ساتھ بس تھوڑا سا اس کو گرائنڈ کریں گے اور یہ چھٹ پٹ سے بس گرائنڈ ہو گیا ہے اور اب میں برف اس کے ساتھ میں نے گرائنڈ نہیں کی اگر آپ چاہیں تو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں تو برف میں اپنے گلاسز میں ڈال لیتی ہوں آپ پم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے موسم کے لحاظ سے اور اب میں نے شربہ اس کے اندر ڈال لیا ہے کری کا اور اس کے اندر ایک سپرائیڈ کی بوتل میرے پاس پڑی ہوئی ہے آپ چاہیں تو سپرائیڈ سیمنا پر کوئی بھی بوتل اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں سوڈا اور اب تھوڑی سی راکروشنگ کر لیتے ہیں یہ بدینے کی دو ایک پتیاں لگا لیتے ہیں اس کو پر بہت زیادہ فریشنگ سا اس کا کلر آجاتا ہے اور زیادہ اور کھانے میں بھی بہت مزیدار لگتا ہے یہ پتینا گرمی کے موسم میں اور یہ لیمن کے دو سائز رکھتے ہیں ہمیں یہ بھی لگا لیتے ہیں مزیدار سا ٹیسٹی سا پیری کا ٹرنک بالکل تیار ہے یہ دو سٹرور رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی میں لگا لیتے ہیں ان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل کیری کا شربت جھٹ پڑ سے میں نے تیار کر لیا ہے اتنی آسان اور ایزی ریسپی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی تو آپ سے میری ریپیسٹ ہے کہ میری چینل کو سیادہ سے زیادہ سیادہ سپورٹ کیجئے گا سبسائب کیجئے گا اور میری ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ تو پھر ملے گی بھی بزنی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ